اسلام علیکم میور اس ویڈیو میں ہم فلائٹ و کریم کے بارے میں ریویو کرنے جا رہے ہیں جس طرح آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ فلائٹ و کریم جو ہے وہ اکنی اور چائنیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن اس کی جو سائیڈ افیکٹ ہے اس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے جس طرح آپ کی جو فیز ہے وہ بہت زیادہ سورہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سکین جو ہے وہ جلنا شروع کر دیتے ہیں جب اس کریم کو لگایا جاتا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اس کا استعمال غلط کرتے ہیں غلط طریقے سے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ استعمال میں اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بلک ایکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آنے والی مزید اسی دیرہ کی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں تک بلا تاخیر پہنچ سکے تو ویورز بات سٹارٹ کرتے ہیں فلائٹرو کریم کے بارے میں جس طرح آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایکنی اور ہائپر پیگمنٹیشن یا چھائیوں کے لئے استعمال ہوتی ہے لیکن طریقہ استعمال کیس طرح ہونا چاہیے وہ میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے چہرے کو صحیح طرح سے صاف کر دینا ہے کسی بھی سابون اور نیم گرم پانی سے صاف کر دینا ہے اس کے بعد اپنے چہرے کو ڈرائی کر دینا ہے ٹیشو پیپر یا کلین ٹاول سے ڈرائی کر دینا ہے اس کے بعد بہت ہی ہلکا ایفیکٹڈ ایریا پہ اپلائی کر دینا ہے جس طرح مٹر کا دانہ نہیں ہوتا اس کے جتنا آپ لوگوں نے ایفیکٹڈ ایریا پہ اپلائی کر دینا ہے پوری سکین پہ کبھی بھی اس کو اپلائی نہ کریں اور اس کریم کو صرف رات کے وقت استعمال کرنا ہے اس کریم کو لگانے کے بعد آگ کے قریب بلکل بھی نہ جائیں اس کریم کو پہلے ہفتے صرف دس دس منٹ تک لگے رہنے دینا ہے اس کے اگلے ہفتے پھر تیس منٹ تک اگر آپ اس کریم کو دو ہفتے استعمال کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو چاہیے ہوں بلکل ہتم ہو جائے گی اور اس کریم کے ساتھ آپ لوگوں نے دن کو لازمی سنبلاغ ایک استعمال کیا کریں تو پھر انشاءاللہ اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ آپ پر نہیں آئے گا تو بیورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کر دوں آپ لوگوں پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ